بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیل کی فصل سے قبلہ زگاؤ جڑی بوٹیوں کے کیمیائی کنٹرول کے حوالے سے بریق دانوں والی یہ فصل ہے اور اکثر اوقات جڑی بوٹی مار زہروں کا برا سر ہو جاتا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ ریسارچ نہیں ہے لیکن جو پینڈی میتھلین ہے اس کو محتاط طریقے سے استعمال کر کے چند جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں مثلا اگر ہم بات کریں ڈیلے کی یا تاندلے کی تو وہ اس سے آسانی سے کنٹرول نہیں ہوتے اب ہم کاشت کرتے ہیں چھٹے کے طریقے سے ڈریل کے طریقے سے اور ہم جو پٹنیاں بنا دیتے ہیں کھیلیاں بنا دیتے ہیں اس طریقے سے تو ان تینوں طریقوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پینڈی میتھلین کا استعمال کیسے کرنا ہمارے وہ دوست جو خاص کا جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے گرم موسم ہے بہت زیادہ اور اس ڈر میں ہے کہ جتنا جلدی تیل کاشت کریں گے آگے جون کی گرمی میں متاثر ہونے کا خطرہ ہے کامیابی کے چانسز کم ہیں اور وہ رک گئے ہیں کہ پندرہ مئی کے بعد کاشت کریں گے تو آپ دوستوں کے پاس سنہری موقع ہے ابھی آپ اپنی زمین میں پانی لگائیں پانی کے ساتھ بارہ سو ایمل پینڈی میتھلین یا آٹھ سو ایمل ڈوال گولڈ یہ آپ فلڈ کر دیں جب زمین وطر آئے آپ اسے تیار کریں اور اسے کھلا چھوڑ دیں منیمم دو ہفتے اس سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے دو ہفتے کے بعد آپ اسے پھر پانی لگائیں اور اس پانی کے بعد جب زمین آپ کی وطر پر آئے اگر آپ چھٹے پر کاشت کرنا چاہ رہے ہیں تو چھٹے پر کاشت کر دیں ڈریل کر دیں اور اگر آپ نے خوشک طریقے سے کاشت کرنی ہے اس کے بعد کھیلیاں بنانی ہے اور پھر اس میں پانی لگانا ہے تو پھر آپ زمین کو جو ہے وہ ہلکہ وطر ہو اس وقت آپ اس کو تیار کریں اور جو وہ پٹنیاں بنانا یا کھیلیاں بنانے والا طریقہ اس سے آپ کاشت کر سکتے ہیں پھر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں آپ نے ڈبا رونی کی تر وطر حالت میں آپ نے بوائی کی تو جو ہم جب بیج کا چھٹا کر کے اوپر سے ہم نے ہلکہ حل اور سواگہ لگانا ہے تو وہ جو آپ ہلکہ اور حل اور سواگہ لگا رہے ہیں آپ نے گرم ٹائم پر کاشت نہیں کرنی فصل کی آپ نے چار بجے کے بعد کوشش کرنی ہے کیونکہ دن کافی گرم ہوتا ہے آگے سے سواگہ لگتا جائے اور پیچھے سے بندہ سپریہ کرتا جائے اور وہ بھی کیا پانچ سو میلی لیٹر ایک سو بیس لیٹر پانی فی اکڑ کے حساب سے اور اگر رقبہ بلکل ریتل ہے تو گوڑی کو ترجیح دیں بلکل سپریہ کی طرف نہ جائے اگر میرا زمین ہے کچھے وٹ کیا تو کر سکتے ہیں اگر بلکل ریتل ہے تو پھر وہاں پر آپ نے سپریہ نہیں کرنی ڈریل کاشت میں آپ یہ مقدار بڑھا کے سات سو ایمل تک لے جا سکتے ہیں لیکن یہ جو سٹامپ آتی ہے نا اس کی ریزارٹس زیادہ اچھے ہیں ایک دوست نے اسے سات سو ایمل پر کیا تو بھرے اثرات ہیں تو اسے پانچ سو ایمل سے زیادہ نہ بڑھیں چھٹے میں مقدار اور کام کر لیں چار سو ایمل کر لیں اچھا اب رہی بات کہ جو ہم پٹنیاں پر کاشت کرتے ہیں آپ نے خوشک طریقے سے پٹنیاں بنا لی اس کے بعد آپ نے لگایا ان خالیوں کے اندر پانی پانی لگانے کے چوبیس گھنٹے بعد آپ نے اس کے اوپر سپریہ کر دیا اگر آپ نے وطر حالت میں کاشت کی اور اس کے بعد کھیلیاں بنا دی پٹیاں بنا دی تو پھر آپ اس کے اوپر فوراں سپریہ کر سکتے تو یہ تھی پری مرجس لیکن کرنا کون سا ہے پینڈی میترین اور وہ بھی ہاف ڈوز میں لیکن میرا بار بار یہی اسرار ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈریل کاشت کر رہے ہیں تو پھر گوڈی کو ترجیح دیں چھٹے میں تھوڑا سا گوڈی مشکل ہو جاتی ہے لیکن ڈریل میں گوڈی کرنے سے آپ کی فصل پر بڑے مصبت اثرات مرتبت ہیں